اسلام علیکم ویورز دریفت ایک دفعہ پھر اپنے ویورز کی خدمت میں کوکنگ ویورز دریفت میں حاضر ہے آج جو میں اپنے ویورز کے لیے ریسپی لے کر آیا ہوں بہت ایزی اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اس سے پہلے ہم اپنی ریسپی کو شروع کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرپ کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے جی دوستو سب سے پہلے رفت اور رفت کی فیملی کی طرف سے آپ سب کو میرے ویورز دوست اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب کو ہماری طرف سے عید کی دھیروں خوشیاں مبارک ہو بہت بہت عید مبارک اور آج کی جو میں ریسپی اپنے ویورز کے لیے لے کے ہوں بہت ہی مزے کی بہت ہی مزا آنے والا ہے پہلے میں نے بنایا تھا میٹھے میں ڈونٹ لیکن آج جو میں بنا رہا ہوں وہ بنا رہا ہوں آلو کے کرسپی ڈونٹ ٹھیک ہے جی آلو کے کرسپی ڈونٹ اتنا مزا آنے والا ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس میں ہمیں جو چیزیں درکار ہیں بلکل سادہ سی چیزیں ہمیں چاہیے ہیں اس میں میں نے دو کلو آلو لیئے ہیں یہ دیکھیں دو کلو آلو جو ہے میں نے بوائل کر کے ان کا چھلکہ اتار لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ون اینڈ ہاف لال مرچ کا پورڈر ہے ون ٹیبل سپون نمک ہے یہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون بلیک پیپر کالی مرچ ون ٹی سپون دھنیا پورڈر ون ٹی سپون زیرہ پورڈر ہاف ٹی سپون حلدی پورڈر ہاف ٹی سپون کلوانجی یہ آپشنل ہے کلوانجی اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ہے اجوائن اجوائن اور جو کلوانجی ہے یہ آپشنل ہے لیکن چونکہ میں گھر میں یہ بہت یوز کرتا ہوں کلوانجی بھی اور اجوائن بھی یہ ہوگی اس کے ساتھ تھوڑا سا بری کٹا ہوا دھنیا دو میڈیم چوب کی ہوئے پیاز اس طرح چوب کر لینا ہے پانچ ہری مرچ بری کٹ لی ہیں ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کارن فلور اور ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے لیا ہے میدہ ٹھیک ہے جی اس میں جو ہم نے یوز کرنے ہیں اس کے بعد میں بتاؤں گا کرمز اور انڈا ٹھیک ہے جی سب سے پہلے آئیں چلیں ہم اپنی ریسپی کو بناتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے ہم نے آلو جو اپنے ان کو ہم نے کرش کرنا ہے یہ آلو میشر ہے یہ ہاتھ کی مدد سے میں یہ آلو میشر اس کی مدد سے جو ہے آلو میشر کروں گا ان کو ہم نے بلکل جو ہے بریگ جو ہے کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتی ہیں اور پلیز ان کو میں تمام کو جو ہے ان کو میش کرنے کے بعد آپ سے ملتا ہوں جی دوستو پٹیٹو میشر سے میں نے اس کو کر لیا ہے میش آپ دیکھیں میں ہاتھ کی مدد سے کر رہا ہوں کیونکہ ہاتھ سے ذرا اچھی طرح ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح کر کے اب اس میں میں ڈال رہا ہوں جناب پیاز جو بریگ ہم نے چوپ کی ہوئے ہیں یہ ڈال دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کون فلور اور میدہ دو دو چمچ یعنی دو دو ٹیبل سپون یہ لی ہیں اس کے ساتھ اب ہم رہے جائیں گے سوکھے مسالے جن کی کوانٹیٹی میں اپنے دوستوں کو بتا چکا ہوں اور اس کے ساتھ جائے گی ہری مرچ اور اسی کے ساتھ جائے گا اب جناب ہرا دھنیا ٹھیک ہے جی تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں ڈالوں گا تھوڑے سے بریڈ کرمز بھی ڈالوں گا تاکہ ان سے ذرا اچھی طرح یہ میش ہو جائے گا یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون میں نے بریڈ کرم بھی ڈال لی ہیں اب ہم نے ان کو یک جان کرنا ہے تمام مسالے اور جو ہمارا مسالے ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے یہ دیکھیں یک جان کر لی ہے اس طرح سے اب ہم اسے تقریباً پانچ سے دس منٹ رکھیں گے ذرا سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہم اپنے ڈالٹ جو ہے وہ بنانے شروع کرتے ہیں تو پلیز ویٹ کیجئے گا تقریباً دس منٹ جی دوستو دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ہم نے اس طرح سے گھیل گانا ہے یہ دیکھیں آئل میں نے لگا لیا ہے اس کے بعد ہم نے تقریباً ایک پیڑا لینا ہے سائزہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے گول کر لینا ہے اس کو اور گول کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ پیڑا گول ہو گئے اس کے بعد ہم نے اس کو یوں کرنا ہے اس میں کریکس وغیرہ نہ آئے یہ ذرا آپ پلیز خیال رکھئے گا اگر کریکس آئیں جیسے میں سے دبایا تو کریکس آگئے ہیں تو اس طرح ہم تھوڑا سائل لگا کے اس طرح سے ہم اس کو سیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے اس کے جو کریکس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اچھا اب ہم نے جو مین امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈونٹ بنانے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جب میٹھے ڈونٹ بنائے تھے ڈکنا یوز کیا تھا ڈکنا بھی کر سکتے ہیں یوں انگلی سے بھی آپ سراغ کر سکتے ہیں لیکن میں یہ میرے پاس ایک یہ ہے یہ پائپ ٹائپ اس سے یہ دیکھیں میں اس میں سراغ کروں گا یہ آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سراغ ہو گیا یہ دیکھیں اور آپ نے اب انگلی کو گھیل گا کے اس طرح سے اس کو تھوڑا سا ہم نے سراغ کو جو ہے یہ دیکھیں بڑا کر لینا ہے اس طرح سے اسی طرح اس طرح سے یہ دیکھیں بہت ہی بڑی ہے بہت ہی شاندار جناب اور بہت ہی ٹیسٹی ہے ہمارے جو آلو کے کرسپی ڈونٹ جو بنے جا رہے ہیں اس طرح سے گھی کا ہم نے مسٹ لگانا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں آپ کو ابھی چیک کرواتا ہوں دونوں سائیڈوں سے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی بڑی ہے جناب ہمارا ڈونٹ بن ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا ڈونٹ جو ہے یہ بن گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی ہمارا آلو کے کرسپی ڈونٹ یہ ہم نے کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اگلا پروسیس ذرا پلیز دیکھتے جائیے ہم نے انڈے میں جو چار انڈے میں نے لیا ہے اس میں ڈپ کر لینا ہے ڈپ کرنے کے بعد ہم نے اس طرح اٹھانا ہے ایک ہاتھ کوشش کریں کہ آپ کا خوشک رہے اس کے بعد ہم نے جو بریڈ کرمز ہیں اس کے اوپر رکھنا ہے اور جو ہمارا سوکھا ہاتھ ہے اس سے ہم نے اس کے اوپر کرمز جو ہے اس طرح سے ڈالنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور بڑی اتیاد سے ہم اس کو یوں اٹھائیں گے یہ دیکھیں اور بہت ہی بڑی ہے بہت ہی شاندار بہت ٹیسٹی بننے جا رہا ہے جناب ڈالنڈ ہمارا اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے انڈے کے بعد بریڈ کرم میں یوں کر کے تو اس طرح ہم نے اس کو ٹریے میں رکھتے جانا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کے تمام جو ڈالنڈ ہیں وہ میں تیار کرنے کے بعد آپ سے ملتا ہوں پلیز ویٹ کیجئے گا جی دوستو یہ دیکھیں ڈالنڈ ہم نے تیار کر لی ہیں انڈا اور بریڈ کرمز پین پہ لگ گیا ہے اب میں اس کو بیس منٹ کے لیے فریزر میں رکھوں گا اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے بیس منٹ فریزر میں رکھنا لگ ہم اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں پلیز ویٹ کیجئے گا جی دوستو تقریبا بیس منٹ میں نے دیکھ ڈالنڈ کو جو ہے فریزر میں رکھ لیا ہے اب ہم اسے کر دیں فرائی تو چلتے ہیں اپنے چولے کی طرف جی دوستو ہم نے ڈالنڈ فرائی کرنے کے لیے آئل جو ہے چولے پر رکھ دیا کڑائی میں اب اس کو ہم فلی گرم کریں گے جب یہ اچھی طرح ہیٹ یہاں بھی آنے یہ ہاتھ کو لگنی شروع ہو جائے گی اس کے بعد ہم اپنے ڈالنڈ جو ہے وہ ڈالیں گے تو پلیز ویٹ کیجئے گا جی دوستو یہ دیکھیں آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے یہ ببل بھی آنے شروع ہو گئے ہیں اور آتھ کو اب جو ہے گرمائش بھی پہنچ رہی ہے اب یہ گرم ہونے کے بعد ہم نے میڈیم لو فلیم کر دینا ٹھیک ہے جی جب آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے میڈیم لو کر دیا ہے ڈونر کو اٹھائیں گے یہ دیکھیں اور بڑی احتیاط سے سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اس طرح سے ہم ان کو ڈالتے جائیں گے یہ بہت مزے کی بہت شاندہ ریسپی ہے ہماری یہ چار چار پیس جو ہے میں ڈالوں گا ٹھیک ہے جی تو ان کو ہم لائٹ براؤن ہونے تک تک کہیں ایک منٹ ڈیڑھ منٹ کے بعد ہم اس کی سائیڈ بدلیں گے تو پلیز ویٹ کیجئے گا جی دوستو تقریباً ایک منٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کی جو ہے سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں کتنا شاندر جناب ہمارے آلو کے ڈونر بن رہے ہیں بہت ہی بڑی ہے بہت ہی مزے کی ہماری یہ ریسپی ہے یہ ضرور آپ نے جو ہے گھر میں ٹائے کرنی ہے بہت ہی مزا آئے گا ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے بلکل دونوں سائیڈ سے لائٹ براؤن کریں گے اس کے بعد اسے میں آؤٹ کرتا ہوں جی دوستو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں ہمارے ڈونر جو ہیں آلو کے یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہو گئے یہ والا جو کلر ہے ہم رکھیں گے ٹھیک ہے جی اس کو یہ دیکھیں میں ذرا پاس سے دکھا دوں کتنے شاندار ان کو میں کرتا ہوں آؤٹ اور نیکس جو ہے میں فرائی کرنے کے بعد آپ سے ملتا ہوں جی دوستو یہ میں نے سیکنڈ جو ہے سیکنڈ ٹائم ڈال دی ہیں ان کو بھی ہم ویسے ہی لائٹ براؤن کر کے پھر میں آپ سے ملتا ہوں جب ڈش آؤٹ کرتا ہوں جی دوستو ہمارے آلو والے کرسپی ڈونر تیار ہیں چلیں آپ کرتے ہیں ڈش آؤٹ جی دوستو یہ ہماری جناب آلو کے کرسپی ڈونر تیار ہیں یہ اپنے کیچپ پرائیتا اور کسی بھی سوس کے ساتھ آپ کھائیں آپ کو مزہ آئے گا بہت ہی ٹیسٹی ہے میں در آپ کو توڑ کے دکھا دوں اتنے مزے کے کہ آپ کی سوچ ہے یہ دیکھیں جناب اوپر سے کرسپی اندر سے سوفٹ اور یہ ضرور آپ نے ٹائے کرنا ہے بچوں کو کھلانا ہے یہ سب کی جو ہے بچے بڑے جوان سب بڑے شوق سے کھائیں گے ٹھیک ہے جی یہ میری آج کی ریسپی تھی اپنے ویورز کے لیے صدا خوش رہیں عباد رہیں مسکراتے رہیں اور آج کی جو میں ٹپ لے کے ہوں اپنے ویورز کے لیے میری آج کی ٹپ ہے آج کل جیسے گرمی ہے اور آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کے پاؤں کی نیچے ہتھیلیوں میں جو ہے گرمی جلن ہوتی ہے بہت یہ سانسا ہے آج کل خربوزے کا دور ہے آپ نے خربوزے لینے اور اس کے تازہ بیج اور اس کے گودے کو نکال کے پاؤں کے تلوے جو نیچے ہتھیلی ہیں ان پر اچھی طرح سے آپ نے ملنا ہے اور آپ دیکھیں کہ کچھ دن آپ ایسے کریں جب ملیں گے آپ کو تھنڈک آپ کے سر تک جائے گی اور آپ کی یہ جو گرمی ہے کچھ دنوں میں دور ہو جائے گی دو چار دن آپ ایسے کریں اس کے بیج خربوزے کے اور گودے کو اچھی طرح پاؤں پہ مالش کریں اس کی تلیوں پہ تو انشاءاللہ آپ کی گرمی جو دور ہو جائے گی اور یہ میری آج کی ٹپ تھی اپنے ویورز کے لیے ساتھ خوش رہیں عباد رہیں مسکراتے رہیں یہ ریفت کی دعا ہے اپنے ویورز کے لیے ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے عید مبارک اور اب ریفت کو اجازت دیجئے بہت جلد ریفت آپ کی خدمت میں دوبارہ خوشپودار مزیدار ذائقہ در پکوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوگا تب تک کے لیے ریفت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ